جانے بھی دو یاروں کیا کہنا دل ہے تمہارا جیسی فلموں کے ڈریکٹر کندن شاہ کا دل کا دورہ پڑھنے کی وجہ سے شنیوار سات اکٹوبر کو ندھن ہو گیا کندن شاہ کے فلمی کریئر پر نظر ڈالیں تو انہوں نے 1983 میں جانے بھی دو یاروں کے لیے بیسٹ ڈریکٹر کا راشتی پورسکار جیتا تھا اس فلم کے بعد کندن شاہ ٹیلی ویزن کی وار چلے گئے اور عزیز مرزا کے ساتھ کئی ٹی وی شوز گھنے مار کیا ایسی دوران کندن شاہ کی ملاقات شاہرک خان سے ہوئی جو عزیز مرزا کی سرکس میں کام کر چکے تھے شاہرک خان سے کندن شاہ بہت پربابیت ہوئے شاہرک خان نے جب فلموں میں آنے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے عزیز مرزا کی ہی فلم راجو بن گئے جنٹل مین سائن کی اور اس کے ترند بعد کندن شاہ نے شاہرک خان کو کبھی ہاں کبھی نہ کے لیے سائن کیا کبھی ہاں کبھی نہ شاہرک خان نے تو پوری کی لیکن شاہرک خان کی اس فلم کو اس سمیں کوئی خریدار نہیں مل رہا تھا کندن شاہ اس سے نراش تھے پودھر شاہرک خان کی دیوانہ، بازیگر اور ڈر جیسی فلمیں ریلیز ہو گئی تھی اور وہ اسٹار بن چکے تھے جبکہ کبھی ہاں کبھی نہ اس سے پہلے ہی ریلیز کو تیار تھی پر کوئی خریدار نہ ملنے کی وجہ سے فلم ریلیز نہیں ہو پا رہی تھی شاہرک خان کو اس فلم کے لیے اس وقت پچیس ہزار روپے میں سائن کیا گیا تھا کندن شاہ کی پریشانی دیکھ شاہرک خان نے ایک پریڈوسر سے بات کی اور خود بھی اس فلم کو خریدنے کے لیے تیار ہو گئے اور اس طرح وینس اور شاہرک خان نے مل کر کبھی ہاں کبھی نہ کو خریدہ اور فلم ریلیز کی کندن شاہ کے مطابقوں شاہرک خان ہی تھے جس کی وجہ سے ان کی یہ فلم ریلیز ہو پائی تھی موسیقی